الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑے ہی مبارک ایونٹ کی تیاری کے سلسلے میں مدری مشورہ رکھا گیا ہے جس میں ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامیں بے موجود ہیں ایکچولی یہ کیوں مشورہ ہو رہا ہے اور کس ایونٹ کے لیے ہو رہا ہے آپ بھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ تین نومبر کو نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا موقع میں ملنے جا رہا ہے اور وہ ہے ٹیلی تھون مدنی اتیات مہم فن ریزنگ کمپین ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے لیے انشاءاللہ یہ مدنی اتیات مہم ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ عز و جل پندرہ اکتوبر سے ہم اس کو آن لانچ کر دیں گے آپ بھی دنیا بر میں جہاں کہیں اپنے اتیات ڈیپوزٹ کر سکیں گے انشاءاللہ اور دس ہزار روپے کا پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یونٹ ہے اور تمام ممالک کے کرنسی کے لحاظ سے ہم نے یونٹس الگ وہاں پر اناؤنس کر دی ہیں تو آپ تمام اسلامی بھائی ضرور اس میں اتیات ملائیے گا وہ دعوت اسلامی جو دنیا اور آخرت ہماری بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آل موسٹی ٹوئنٹی سکس آورز کی اپروکسیمیٹلی طویل نشریات ہوگی لائف ٹرانسپیشن ہوگی جو تین نومبر سنڈے مارننگ سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ منڈے مارننگ تک جاری رہ گی اللہ نے چاہا تو امیر علیہ السنت کی جلوہ گری ہوگی مفتیان کرام تشریف لائیں گے اس ٹرانسپیشن میں نگرانے شورا ہوں گے عراقینے شورا ہوں گے دنیا بھر کے ہمارے زمدران لائف انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے آپ بھی ضرور اس ٹرانسپیشن کو دیکھئے گا اس کی دعوت بھی دیجئے گا اور اس میں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان کی بہت خوبصورت نیو سمجھئے کہ ہم تعرف دیکھیں گے پریزنٹیشنز دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ بھی کسی کو دعوت دیں گے وہ اس شریعت کو دیکھ کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ آپ کے لئے صدقہ اجاریہ ہو جائے گا تو اس پر سب نیت کر لیں انشاءاللہ کم از کم ایک یونٹ ہم سب نے دینا ہے تاکہ یہ جو عظیم و شان دین کا کاروان ہے وہ اور آگے بڑھتا رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی اتیات مہم ٹیلیتھون مورخہ تین نومبر دوہدار چوبیس پر روزتوار اپنی اتیات دعوت اسلامی کو دیجئے آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی اصلاحی فلاحی روحانی خیرخواہی بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے